اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈیا میں ہونے والے کسانوں کے پروٹیسٹ کے بارے میں ویسے تو آپ سب دیکھی رہے ہوں گے کہ انڈیا میں کسانوں کا پروٹیسٹ بہت زور و شور سے جاری ہے جس پر کینیڈا کے پریزیڈنٹ جسٹن ٹروڈیو کا بھی بیان آیا تو آج میں نے سوچا کہ اس ویڈیو میں کیوں نہ اس ڈیٹیل پہ بات کی جائے کہ یہ پروٹیسٹ ہو کیوں رہا ہے اصل میں یہ بھی موڈی سرکار کی ایک ناکامی ہے جو کہ کھل کے سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے لوگ اتجاج کر رہی ہیں انڈیا میں منیمم سپورٹ پرائس یعنی اناج کی کم سے کم مقررہ قیمت کے لیے اتجاج ہو رہا ہے موڈی سرکار نے اناج کی اتنی کم قیمت لگائی ہے جو کہ کسانوں کے لیے بلکل بھی قابلے قبول نہیں ہے گزشتہ روز بھی جو موڈی سرکار اور کسانوں کے بیچ مذاکرات ہوئے وہ بھی ناکام ہو گئے کسانوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے اناج سے متعلق اپنے نئے قوانین واپس نہ کیے تو یہ تحریک مزید شدت اختیار کر لے گی ذرائع کے مطابق حکومت اور کسانوں کے بیچ آٹھ گھنٹے تک مذاکرات جاری رہے باتچیت جاری رہی مگر وہ بھی ناکام ہو گئی یاد رہے کہ پنجاب، ہریانہ، یوپی یعنی کہ اتر پردیش کے کسان گزشتہ کئی دنوں سے دہلی کے دروازے پر بیٹھے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہیں مانے گئے تو یہ دہلی کے سب دروازے سب راستے بند کر دیں گے یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم دہلی کے سب بورڈر سیل کر دیں گے نہ کوئی اندر آ سکے گا نہ کوئی باہر جا سکے گا یاد رہے کہ انڈیا کی سوہ عرب کی عبادی میں کسانوں کی تداد ساٹھ کروڑ ہے ایسا پہلے کبھی انڈیا کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ کسان ایسے احتجاج کریں یہ صرف اور صرف مدی سرکار کی غفلت اور ناکامی ہے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو and click on the bell icon thank you Allah afiz